ماہری قانون راجہ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کے رجی سب شکریہ آپ کے وقت کا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو صدر مملکت نے الیکشن کی تجویز تھی وہ تجویز کی ہے الیکشن کمیشن کو جی جی میں میرا بڑا کنسیڈر ویو ہے اس حوالے سے اور میں بار بار اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ صدر کے پاس کوئی اتھاریٹی نہیں کوئی اختیار نہیں کوئی پاہر نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی دیت دے سکیں یا ایون تجویز بھی دے سکیں ان حالات میں جب سینٹریز ہو گیا تو پھر اس کے بعد it has become the prerogative of the chief election commissioner to announce the date اب انہوں نے اپنی طرف سے وہ کامک تو ہی مارنے والی بات ہے اور ایک ایفرڈ کر رہے ہیں کہ اپنی قیادت کی جو ایگو ہے اسے سیٹسفائی کیا جا سکے اپنی پارٹی کے ساتھ وفرازی نبائی جا سکے اور اپنی لیڈرشپ کو خوش کیا جا سکے اس سے ہڑ کے کچھ نہیں اور ساتھ اس سے جو بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کی محیشیت دبی ہوئی ہے اس وقت بری طرح سے پریش رائز ہے وہ تھوڑی سی اس کی اٹھان ہے تھوڑا سا اس نے انگڑائی لی تھوڑا سا وہ بہتر ہونے لگی تو اس طرح کے پاکستان میں ڈرامیں شروع ہو جاتے ہیں جس سے ایک پیدا ہوتی ہے کیفیت کی صورت میں انویسٹر پاکستان میں نہیں آتا اور پاکستان کو محیشی نقصان ہوتا ہے ہمیں ملک کے کوشش کرنے چاہیے کہ پاکستان کو سینسن کیا جائے پاکستان کی محیشت کو سینسن کیا جائے بلکل آپ درست فرما رہے لیکن ناجہ خالی صاحب آپ کے نظر میں تجویز انہوں نے مانگی ہے اور الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اس سے کوئی آئینی بہران تو پیدا نہیں ہونے جارہا کیونکہ بال ابھی بھی الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ہے کوئی آئینی بہران پیدا نہیں ہونے جارہا بال ابھی تک آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ہے اور چیف الیکشن کمیشن اس سے پہلے ملاقات سے انکارج کر چکے اور ان کے خط کا جواب بھی دے چکے ہیں تو پھر انہوں نے تجویز دینا کہ الیکشن کے ڈیڑھ کے حوالے سے میں تمہتا ہوں کہ یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا خالد صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ایک اور پوائنٹ زہر بحث آج کل آرہا ہے کہ مردم شماری کو لیٹ دی نوٹیفائی کیا گیا یا نوٹیفائی کیا گیا تو اس کی وجوہات کے لیے اس پہ بھی کارروی ہو سکتی ہے ویسے یہ ختم نہیں ہو سکتی جب بھی نوٹیفائی ہو جائے جب بھی پبلک ہو جائے تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے نوٹیفکیشن کے بعد جو نئی مردم شماری ہے جو نیا ڈیٹا سامنے آتا ہے جو نئے فگر سامنے آتے ہیں اور اس کی روشنی میں ڈی لیمیٹیشن ڈی لیمیٹیشنز پر پروسس شروع ہوتا ہے اور الیکشنز ہوتا ہے اور الیکشنز شیلف ویڈ استعمال ہوا ہے سیکشن سیونٹین ٹو اخدی الیکشن ایکٹ میں شیلف سے مراد ہم منڈیٹی لیتے ہیں کہ لازم ہو جاتا ہے کہ نئی مردم شماری کی روشنی میں الیکشنز کروائے جائے لیکن خالص اب آپ کو نہیں لگتا نئی ہلکہ بندیوں کا شیڈیول تو اناؤنس کر دی ہے الیکشن کمیشن نے تو پھر کیا عمر مانے ہیں کہ آپ الیکشن کے حوالے سے تاریخ اناؤنس نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کا شیڈیول ابھی تک الیکشن کمیشن کے جانب سے نہیں دیا جا رہا ہے اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے دیکھیں بڑا بچہ کوئیسن ہے آپ کا دیکھیں یہ تیاری کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو ہماری ڈیجیٹل سینسز ہوا مردم شماری ہوئے اس کے مطابق وہ اپنی تیاری مکمل کر کے تو ٹینٹیٹیو وہ پھر ٹینٹیٹیو کیا ایک کنفرم ڈیٹ دے دیں گے کہ فلاہ تاریخ کو ہم نے الیکشن کروانے ہیں ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں یہ آسان کام نہیں ہوتا پورے پاکستان میں خلقہ بندیاں وہ آگے پچھے ہوں گی ان کے نمبرز آگے پچھے ہوں گے اور ان کے جو سیریل وائز وہ آگے پچھے ہوں گی وہ ساری چیزیں ہیں اس پر اوبجیکشنز آتے ہیں اوبجیکشنز کو ایڈیس کیا جاتا ہے تو لوگ کیسیز لے کے کورس میں چلے جاتا ہے کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی یا الکہ بندی ہوئی ہے مناسب نہیں ہوئی اس میں فلاہ ایریے کو فلاہ ایریے حساب دیا گیا جو اس سے فالہ فلانگ ہے یا مناسب نہیں ہے سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی بات ہے تو وہ اپنی تیاری کی مناسبت سے تیاری کے حساب سے الیکشن کی ڈی لیڈ دینی ہوتی الیکشن ٹویشن کو مجھے کہ راجہ خالص صاحب ہم حیثت موجود تھے ماہر قانون بہت شکریہ آپ کا عدیل وڑائش ہم حیثت موجود ہے بیرو چیف اسلامباد عدیل گراؤنڈ ریالیٹی اس وقت کیا بتا رہی ہے گراؤنڈ ریالیٹی اس وقت کیا بتا رہی ہے